السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست عبید اللہ صدیقی ایک نئے سبق کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں پچھلے تمام سبق آپ حضرات نے بخوبی یاد بھی کیے ہوں گے اور سماعت بھی کیے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر تین حروف مقطعات تو دوستو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اور ہر نیا سبق آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو آج کا سبق ہمارا حروف مقطعات حروف مقطعات کے بارے میں بہت ساری احادیث کے اندر اس کی برکت کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں تو اس کا حفظ یاد کرنا موجب برکت ہے صبح و شام اس کا پڑھنا موجب برکت ہے اس کو پڑھا جائے تو دوستو چونکہ ہمارا تجوید کے حوالے سے سبق ہے تو ہم آج اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آج ہم سیکھیں گے تو دوستو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر مد جو ہے اس کو پانچ حرکتوں کے برابر اس کو لمبا کیا جائے جا سے آلیف لامیم اسی طرح آلیف لامیم آلیف لامیم سقاد سقاد موٹے حروف میں سے ہے اس کے اوپر ہنٹوں کو گول نہ کیا جائے بڑا اس کا خیال رکھا جائے اسی طرح آگے آلیف لامیم اسی طرح آلیف لامیم رابی موٹے حروف میں سے ہے تو اس کو بھی خوب موٹا کیا جائے اور ہونٹوں کو گول نہ کیا جائے آگے جو ہمارا حرف ہے عروف مقطعات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ مشک کی ضرورت ہے تو دوستو ایک چیز یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا عائن کے اوپر یعنی پہلے مد ہوگی عائی یہ ہوگی مد دوسرے نمبر پر اخفا ہو رہا ہے تو اسی طرح آگے ہیں اور